بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں کہ جی آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے جی چپٹر نمبر فور اخلاق و ادا نیا جو اسلامی آت کا سلیوس آیا ہے ایس این سی کے مطابق اس میں پیس نمبر جو ہے بک کا وہ ہے جی اٹالیس شکر و کنات جو ہے وہ چپٹر کا نام ہے اس کو ہم جی آج شروع کرتے ہیں پہلا ٹوپک ہے جی ہمارے پاس شکر کا لغوی مانا احسان ماننا قدر پہچاننا اور محسن کا احسان مانتے ہوئے اس کا صلح ادا کرنا ہے ایم سی کیوز شکر کے لغوی مانی مانا کیا ہے کنات کا مانا قسمت پر راضی رہنا ہے ایم سی کیوز آگے لی پہلی لائن کی اندر ہی شکر کے کیا مانی ہے مانا ہے اور کنات کے کیا مانا ہے اسطلاحی مانا میں کنات سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق دیا جا رہا ہے اس پر اس کا نفس راضی رہے کہ جو اللہ پاک اس کو ادا کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس کے اوپر اپنے نفس کو راضی رکھے ارشاد باری تعالیٰ ہے درجمہ جی اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور زیادہ اطا کروں گا اللہ تعالیٰ کا کیا ہے ارشاد ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ اطا کروں گا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وہ انسان کامیاب کامیاب و بامراد ہو گیا جو مسلمان ہو گیا اور اسے گزر بسر کی بقدر روزی ملی اور اللہ نے اسے جو دیا اس پر اس نے کنات کی تفیق بکشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کامیاب و بامراد مسلمان ہے بامراد انسان کونسا ہے کنات کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان اسباب کی تلاش ہی چھوڑ دے بلکہ کوشش کرتا رہے اور محنت کے بعد جو مل جائیں اس پر راضی رہے شکر اور کنات تو ایسے عظیم و صاف ہیں جن سے متصف ہو کر انسان اپنے پروردگار کے قریب ہو سکتا ہے اور خوشی سے زندگی گزار سکتا ہے کہ کنات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جو میرے مقدروں میں ہے جو میرے نصیبوں میں ہے وہ مجھے مل جائے گا اور انسان جو ہے وہ اس کے اوپر محنت کرنا جو دجوہت کرنا ہی چھوڑ دے بلکہ کنات یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے کسی اپنے کام کو پورا کرنے کے لئے محنت کریں اب اس کے جو انڈ ریزلٹ ہیں اس کے اوپر کنات کریں کہ جو اللہ کا منظور ہوگا وہ بہتر ہوگا اور اس کے اوپر کنات یہ نہیں ہوگی کہ ٹھیک ہے جو میرے مقدروں میں ہوگا میں بیٹھ جاتا ہوں جو میرے مقدروں میں ہوگا وہ مجھے مل جائے گا اس کا مطلب ہر کیز یہ نہیں ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو کوئی چیز ملے اور وہ اس کا تذکرہ کرے تو اس نے اس کا شکر ادا کر دیا اور جس نے اسے چھپایا تو اس نے ناشکری کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر کرنا کس کو کہا ہے کہ جس کو کوئی چیز ملی تو اس نے اس کا ذکر کر دیا ایک دوسرے مقام پر شکر کے عجر کے مطلب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شکر کے عجر کے مطلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا عجر و ثواب میں صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے کہ جو کھانا کھا کے شکر ادا کرنے والا اس کا ثواب جو ہے وہ کس کے برابر ہے روزہ دار کے اگر انسان شکر اور قینات نہ کرے تو کیا ہوگا اگر انسان شکر اور قینات نہ کرے تو ہمہ وقت حصول دولت اور وسائل کے لیے کوشہ رہتا ہے جو اس کا دلی اتمنان چھین لیتا ہے اور روز باروز اس کی صحت خرابی کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور راحت و سکون اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزاری کا عملی پیکر تھے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ تیبہ سے شکر اور قنات کی مختلف صورتوں اور طریقوں کی جلک نظر آتی ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی نعمت حاصل ہوتی تو آپ فوراً الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرتے جب بھی کوئی نعمت ملے تو کیا کہنا چاہیے الحمدللہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی ملے تو کیا کہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی گیا اس کے اوپر کیا کہنا چاہیے الحمدللہ آپ سلم کیا کہتے تھے الحمدللہ کہتے تھے یہاں پہ یہ ہمارے سوال بھی بند ہے کہ آپ سلم نے جب نعمت اللہ پاک کی کوئی ملتی تو اس پر کیا کہتے اوپر والا سوال تھا جی انسان شکر ادا کرنا کرے گا تو کیا اس کو نقصان کیا ہوگا یا اس کے کیا نقصانات ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیشمار نعمتوں سے نوازہ ہے انسان کو ملنے والی ہر نعمت شرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اسے چاہیے کہ وہ دنیا کی نعمتوں پر گورو فکر کرتا رہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان اور مسلمان بنایا اور ہمیں زندہ رہنے کے لیے بیشمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں جیسے ہوا پانی روشنی اور گزا بغیرہ شکر گزار بننے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے شکر گزار بننے سے کیا ہوگا نعمتوں میں اضافہ ہوگا عملی زندگی میں شکر گزار بننے کا طریقہ کیا ہے عملی زندگی میں شکر گزار بننے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان مال حسن و جمال رزق اور دیگر نعمتوں میں اپنے سے کم تر درجے والے کو دیکھے تاکہ اسے احساس ہو کہ مجھے میرے رب نے زیادہ عطا کیا ہے یہی جذبات اس کے اس کو شکر کی طرف لے کر آتے ہیں شکر و کنات سے ہی عبادت میں سکون ملتا ہے ورنہ انسان لا محدود اور پرت اش سمانے زندگی کے پیچھے دوڑ دوڑ کر خود کو تھکا دیتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالق خالق و مالک کا شکر ادا کرنے کے ساتھ اپنے محسن اور خیر خواہ دوستوں اور رشتہ طوروں کا بھی شکریہ ادا کریں کیونکہ نبی کریم خاتم النبیین نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا یہاں پہ سوالہ جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کا شکر ادا کرنے کے بارے میں کیا فرمایا ہے انسان کے شکر کا بہترین طریقہ ان کی نیکی اور بلائی کے جواب میں جزاک اللہ خیر کہنا ہے کہ انسان جب کسی کے ساتھ نیکی یا بلائی کا جواب دے تو اسے کیا کہے جزاک اللہ خیر جس طرح کہ اگر کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ کہیں اگر کوئی بلائی کرے تو جزاک اللہ خیر کہیں جس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ بلائی کی گئی اور اس نے بلائی کرنے والے سے جزاک اللہ خیر اللہ تعالی تم کو بہتر بدلا دے کہا اس نے پوری پوری طریف کر دی کہ کوئی نیکی یا بلائی کرے تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دینے کا یا کیا کہنے کا حکم فرمایا ہے اب اسی چپٹر کی جو ہے وہ ہم مشک بھی دیکھ لیتے ہیں صفہ نمبر پچاس کے اوپر ہے یہ درست جواب کا انتخاب کریں شکر کا لغوی مانا ہے احسان ماننا فرچ کرنا تلاش کرنا طلب کرنا تو یہ ہم نے پہلی لائن کے اندر پڑا تھا کہ شکر کا معنی ہے احسان ماننا قدر پہچاننا تو ہمارے پاس آگا جی احسان ماننا کنار سے مراد ہے کہ انسان کو جو جزاک ملے اس پر راضی رہے وہ اس کو کم سمجھے اس میں کسر سے خرچ کریں اس میں کنجوسی کریں جواب ہے جی علیف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہنا چاہیے الحمدللہ کہ جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا کہنا چاہیے الحمدللہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کا عجر برابر ہے روزہ دار کے یہ ہم نے یہاں پہ حدیث بڑی بھی آپ سلام کی بلائی کرنے والے شخص کا جواب میں بلائی کرنے والے شخص کو جواب میں کہنا چاہیے جزاک اللہ روزہ خائی